شہر میں جانور بھی چوری ہونے لگے ہیں نامعلوم افراد رات کی تاریخی میں سفاری پارک سے چار کالے مادہ حیرن چورا کر فرار ہو کائے مزید جانے کے ہمارے نمائندہ عمر جعوید اور زنیرہ علیہ السلام موجود ہیں سب سے پہلے بات کریں گے عمر جعوید سے عمر بتائیے کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ بلکل نہور میں جانور جائے آپ سفاری پارکوں سے بھی چوری ہونا شروع ہو گئے ہیں یہ واقعہ گزشتہ رات سفاری دو پارک رائیون اوڈ پر پیش آئے جہاں سے چار شاف مادہ کالہ حیرن جہاں وچوری کیے گئے ہیں رضوار منیر نامی وائر لائف سفاری دو کے ملازم نے ایف آئی آر جہاں وثانہ رائیون میں درج کروئی جس کے اندر اس کا کہنا ہے کہ نامعلوم چوروں نے سفاری دو سے رات کے عمر چار مادہ حیرن جہاں چوری کر لی ہیں جبکہ اس کو شبہ ہے کہ رات کو جو گارٹ ڈیوٹی پر ہوتا ہے وہ بھی اس پر ملویس ہوتا ہے لہذا ایف آئی آر کا مطلب ہے کہ اس سے بھی تفتیش ہے وہ کی جائے پولیس کا کہنا ہے کہ مقدمہ درش کا لیا گیا ہے اور قانون کے مطابق تفتیش بھی کی جا رہی ہے اور سی سی ٹی بھی پوٹیجز اور دیگر چواہی گیا ہے وہ کٹھے کیے جا رہے ہیں تاکہ چوروں تک پہنچا جاتے ہیں ٹھیک ہے عمر زاوید آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا زنیرہ الیاز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے زنیرہ سخت سیکیورٹی اور کیمرو کے باوجود ہرن کیسے چوری ہو گئے ہم برکل اگر دیکھا جائے تو سفاری زوم میں پچھلے سال بھی ایک ہولناس واقعہ سامنے آیا تھا کہ جب شیروک اپنجروں میں اپنجرے میں ایک شخص داخل ہو گیا تھا اور تب بھی سی سی ٹی بھی فوٹیجز پر بات آگئی تھی اور تب بھی کوئی سراغ نہیں لگایا جا سکا تھا اسی طرح سے پچھلے ہفتے بھی یہ چوری ہوئی تھی اور اسے محکمے کو پہلے تو غافل رکھا گیا اور نہیں بتایا گا لیکن جب کل ایک راؤن ہوا اور اس کے بعد جب یہ ہرن نہیں نظر آئے تو اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ دپارٹمنٹ کو بھی اس حوالے سے اگاہ کیا جائے گا جبکہ فیار بھی لانچ کروائے گئی ہے اور اگر یہ ہرنوں کے حوالے سے دیکھا جائیں تو یہ نیاب نسل کے ہرن ہیں اور جن کی ایک جوڑے کی قیمت جو ہے ایک لاکھ دیس ہزار بتائی جا رہی ہے اور یقینا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس میں عملہ جو ہے ملوث ہے اور کہ کوئی چھوٹے جانور تو نہیں ہے ہرن ہے اور کالے ہرن ویسے بھی کافی تیز ہوتے ہیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک ٹاپر پلاننگ کے تھو جو ہے ابھی تک یہ ہی دکھائی دے رہا ہے کہ اس کو پہلے پورا پلان کیا گیا اور اس کے بعد یہ چوری عمل میں لائے گیا اور رات کی تاریخی کا جو فائدہ اٹھایا گیا لازٹ ٹائم بھی یہ ہی کہا گیا تھا کہ تاریخی کے وقت جو ہے وہ شخص پنجرے میں داخل ہو گیا کیونکہ ایسے واقعات سفاری میں پہلے بھی دیکھے جا رہے تھے لیکن گزشتہ دو سال سے جو ہے کافی زیادہ کنٹرول تھا اور جانور چوری نہیں ہو رہے تھے لیکن اب پر سے یہ جو واقعات ہیں وہ شروع ہو چکے اب انیشل یہ بتایا جا رہا ہے کہ دی جی وائل لائف کی جانب سے یہ تیک اپ تو کر لیا گیا کیس اور اب نئی جو کمیٹی ہے وہ بھی تشکیل دے دی گئے جبکہ ایف آئی آئر بھی اب ڈاکٹر کی جانب سے ڈاکٹر زبان جو ہے وہ کروا دی ہے اور پولس کا اب ساتھ اشتراک سے جو ہے اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کیس کو دیکھا جائے گا اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ چوروں کو جلد جلد پکڑا جائے گا ٹھیک ہے زنرہ الیاس ہم عرصت موجود تھی آپ کا شکریہ اس سے قبل عمر جاویت نے اپ ڈیٹ کیا آپ کا بھی شکریہ